حکومات کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کے پاس پیارہ دنی ہیں بل پیش کرتے والے کوئی اور لوگ ہیں پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آئینی عبوری صبح کے حوالے سے کوئی بھی کھڑا ہوگا اس میں رکاوٹ ڈالے گا ہم اس کے خلاف برپور ترقے سے کھڑے ہوں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے دستخط ہے اور بات میں کہا گیا کہ نہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہیں جب حکوم نومبر دوہزار بیس کو پرائیم نیسٹر آف پاکستان آئے اور گلگت بلتستان کی اموازادی کے موقع پہ کہا کہ میں مبارک بات دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان آئینی عبوری صبح بن گیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئین میں شبیر میر ناظرین بلوچستان عوامی پارٹی کے کل سینٹ میں پیش کردہ ایک بل نے سوشل میڈیا کے اندر تو بڑا بھرپور ایک طوفان آیا بعض لوگوں نے اس کو طوفان بتویجری سے بھی تحبیر کیا بہرحال بڑا فیڈ بیک تھا مزہ ہوا اس کے اوپر تنقید ہوئی اور حکومات کے آولے سے کہا گیا کہ ان کے پاس تیارہ دنی ہیں بل پیش کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں تو اس کے بعد سے آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پارلیمانی کمیٹی گلگت بلتستان کی جانب سے ایک باقاعدہ سٹائٹمنٹ جاری ہوا جس میں تیرہ ممبران کے دستگیت ہیں اور اس میں مضمت کی گئی بلوچستان آمائی پارٹی کی اور ساتھ میں ریجیکٹ کیا گیا اس دل کو جو انہوں نے سینٹ میں پیش کیا تھا اس حوالے سے کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر بات کریں گے پروگرام حالات حاضرہ میں مہرسات ایمان شاہ موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے یہ اتنا سٹران ایک موقف کے ساتھ سامنے آئے گی دیکھیں کل جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور جب ہم ہمارے کچھ رافتے ہوئے تھے حکومتی جو اہم وزراء ہیں اور کچھ اداروں کے ساتھ بھی تو وہاں سے جو موقف آیا تھا اس سے مجھے اندازہ تھا کہ کچھ زیادہ سخت کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کا جو آج جو یہ قرداد کی صورت میں ہمارے سامنے ہے یہ اس سے زیادہ سخت بات ہو نہیں سکتی اس میں انہوں نے ایک دو پرنٹس اگر باتا ہے دیکھیں ایک دو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا بہت ہی اس کے بل پہ انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ گلگیت بلکستان کے عوام کی مرضی و منشاہ کے خلاف بلا مشاورت ہونے والے ایسے کسی بھی اقدام کی مضمت و مضاہمت ہوگی مضاہمت بھی ہوگی یہ دیکھیں نا مضمت تو ایک نارمل سائیک ہوتا ہے مضاہمت کا مطلب مضاہمت کو اب بہت سارے حوالوں سے آپ دیکھ سکتی مضاہمت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں سو کمیٹی ممبران کا پھر یہ بھی شاید کہنا ہے کہ آلڑی یہ ٹرانزیشن پلان پر کام کر رہی تھی اور آئینی مساویدے میں مزید بہترکل سفاشات مرتب کرتے ہیں ایسے میں ڈرامائی انداز میں باپ کی طرف سے اے غیر جہمیں آئینی بھی جمع کرانا غیر سنجیدہ عمل ہے ٹھیک ہوگی جی اور اس میں آگے چل کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وزیر اللہ کے بارے میں کہا جی وزیر اللہ نے جو میٹنگ ہوئی جس میں اقرارداد پاس کی گئی اچھے کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں سپیکر کیوئے تسخط ہے بٹ وزیر اللہ اس میٹنگ میں موجود رہا ہے جس میں اقرارداد منظور کی گئی ہے یا اقرارداد کی منظور دی گئی ہے وزیر اللہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ٹیلی فونی پرائی مینسٹر آف پاکستان سے اور چیئرمنٹ سینٹ سے بات کی ہے اور اس میں کیا یقین جانی کرائی ہے اور بل واپس لینے کی یقین جانی کرائی گئی مطلب دونوں صاحبہ نے جو پرائی مینسٹر آف پاکستان اور چیئرمنٹ سینٹر انہوں نے کہا جی بل واپس ہوگا پت نہیں ہوگا نہیں ہوگا آگے چال کے کہتے ہیں پارلیمانی کمیٹی نے کہا گلگوستان کو مندخب نمائنوں کی طرف سے مرتب کردہ مصاویدے کے علاوہ کسی بھی آئینی مصاویدے کو خبول نہیں کیا جائے گا اور اینڈ جو کر رہے ہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی نے بے طور احتجاج سینٹ میں باپ کی طرف سے جمع کرائے گئے بلوشتان عوامی پارٹی آئینی ترمیمی بل کی واپسی تک آئینی عبوری صوبے سے متعلق کام کرنے اور مشارطی عمل میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اچھا شاہ صاحب اس کے ساتھ میں یہ ایٹ کروں کہ کل جب باپ کی طرف سے پیش ہوا سوشل میڈیا کے اندر بڑی لیدے ہوئی اس کے اوپر حکومت کے اوپر یہ سوال کیا گیا کہ بتائیں آپ کہاں آپ کے پاس اختیار ہیں کہنے والے تو کوئی اور ہیں یہ اوپن ہوئی بہت زیادہ اس کے اوپر چونگے لکھا گیا اس کے بعد پھر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کچھ میمران کی طرف سے انشیئٹ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پہلہ اپنے ساتھ میٹنگ کی اور وہاں پہ بڑا سخت موقف لیا انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے بس پائی ہمارے لئے ممکن نہیں ہے یہی تھا نا سر جو آپ کے باس پرمیتے ہیں ٹینس ماہول تھا انہوں نے پریشرائز کیا باقیدہ وزیراعلا کو آپ کریں کچھ سٹیپ لے ادھر سے بھی پریشرائز ہو رہا ادھر سے بھی ہو رہے اوپر سے بھی ہو رہے پس بھی کہاں کان سے پریشرائز ہو اس کا پھر آگے سے وہ پھر دیکھیں بعض وقت آپ اگن یہ والی بات تھی کہ جب آئینی وری صبح کے حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ جب ادھروں نے سوچنا شروع کر دیا تھا اور چیف فنسٹر گلگید باتیسان کو ٹاسک دیا گیا تھا یہ کم بڑے طریقے اور سلقے سے ہو سکتا تھا اور یہ زبردست طریقے سے پی ٹائی اس کا کریڈٹ لے سکتی تھی تو کیا اس میں بجراللہ سے کیا گلتی خامی کیا ہوئی الٹا پڑ گیا نا الٹا پڑ گیا بس بعض وقت ہوتا نا آپ بعض وقت اوپر سے قدرت کی طرف سے کچھ ایشیوز آتے ہیں مطلب یہ دوبے گیا ہے یہ سویس ہے ان سے ناراض ہو گئے نہیں دوبے سے پہلے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ شاید ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام کیا کنالویت صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی جی 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 اس کے بعد پھر ادھر ہی سے شروع ہوا تھا نا جب سی ایم نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ ڈائی سال کی قربانی ہم دینے جا رہے ہیں اس کے بعد پھر سی ایم کو بتایا گیا تھا کہ یہ ڈائی سال کی قربانی کی بات نہیں کرنا سی ایم کو پتہ تھا کہ یہ مسئلہ کتنا کمی رہی یہاں پہ مشاورت نہیں کی گئی صرف اس پہ پورے کیا کہ کنسنٹریٹ کرنے کی ضرورت تھی پورے ایک طریقے سرقے سے آگے بڑھنے کی ضرورت تھی اب جا کے جو ہے نا میں رکھا میں وفاق میں بھی یہ سارا کھیل جو اب سر یہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو کچھ سے زیادہ خراب ہو چکا ہے اور یہ جو کریڈٹ کا معاملہ تھا جو پہلے ظاہر ہے پیٹ آئی کا ایک دبتس کریڈٹ تھا بالخصوص جب یکم نومبر دوزار بیس کو پرائیم نیسٹر آف پاکستان آئے اور گلگت بلتستان کی امازادی کے موقع پر کہا کہ میں مبارک بات دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان آئے نہیں عبوری صبح بن گیا اب بن گیا کس طرح کا مجھے نہیں پتا کیونکہ ایک طریقے سے بنے گا یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے طریق کسی کے اپائنمنٹ تو نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اب مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی کہ آج اس کے جو کوارڈنیٹر ہیں سی ایم کے صابر کا ان کے ایک بیان جاری ہوا ہے اچھا یہ ذہن رکھیں کہ باپ جو ہے وہ ان کی اتحادی جماعت ہے وہ کہتا ہے کہ باپ نے جو کچھ کیا ہے اس کی کڑیاں سرحت پار افغانستان سے مل رہی ہیں ماشاءاللہ اثر میں صابر صاحب کچھ سمجھ نہیں پائے حالانکہ باپ کی کڑیاں آپ کا اطلاف کریں صابر نے اتنا سخت اتنا غیر زمداران اثر ایسے خود نہیں دیا کس کی کہنے پہ دیا ہوگا پھر صاحب دیکھیں بس وہ جن کو وہ ریپورٹ کرتا جہاں اس کو کوارڈنیٹر رکھا گیا ٹھیک ہے ایک اور ڈیولپنٹ بھی اس کے بیچ میں ہوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے دستخط ہے اور بات میں کہا گیا کہ نہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہیں تو ان کو بھی کہیں ادھر ادھر سے کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی والوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں ان کا ساتھ نہ دیں کچھ کہا گیا ہوگا کہ نہیں ضرورت کیوں گئے شاہر میرے صاحب دیکھیں میرے خواہ میں آپ کے پاس بھی اس حوالے سے معلومات ہیں یہ جو باپ کی طرف سے سنتوالہ بل کا ایشون ہے یہ کوئی اتنا آسان کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اور اس کے بڑے دور رس نتائج آپ کو آنے والے دلوں میں ایک تو ایک تو ریزلٹ آگیا ہے نا اب یہ قراردار تو اس کا ریزلٹ ہے نا اس سے زیادہ تو اس کے ریزلٹ آنے اب فور ہی آگیا ہے ریزلٹ دن کو ہو گیا ہے شام کو ریزلٹ آگیا ٹھیک ہے اب مزید ہوگا ٹھیک اب یہ جو آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کریں پیپلز پارٹی نے ایک بلکل لائن ڈراغ کی ہے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آئینی عبوری صبح کے حوالے سے کوئی بھی کھڑا ہوگا اس میں رکاوٹ ڈالے گا ہم اس کے خلاف برپور ترقے سے کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے کوئی بھی آکے کوئی ایکٹیویٹی کرے ہم اس کے ساتھ کھڑیں یہ ان کا موقع ہے اچھا مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈیا ہے پارلیمانی کمیٹی نے اس کا مطلب تو یہ ہے اچھا سرادیا کو واپس بلان جانے ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی پارٹی نے پارلیمانی جو ٹرانزیشن پلانٹ کے حوالے سے کمیٹی تھی اس نے شرکت نہ کرنے کے لیے ان کو ہاں اس نے کہا جی کوئی ہمارے سے تعلق واسطہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کے فرض کرنا جس طرح انہوں نے آج سٹینڈ لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو پروسیڈنگز چل رہی تھی ابودی آئینی صبح کے حالے سے ان کی یہ شرط ہے کہ جب تک وہ والا ٹراف وڈرہ نہیں ہوگا ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تو بائیکارٹ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی وہ آپ کا ویسے تجزیہ کیا ہے میں تجزیہ جانا چاہ رہا ہوں انفرمیشن تمہارے پاس نہیں ہے اگر یہ وڈرہ نہیں کرتے ہیں لیٹس سپوز دو ہفتے کے لیے تین ہفتے مہینے کے لیے ادھر سے یہ کامیٹی کام نہیں کرے گی تو پھر سٹینڈ سٹل ہو جائے گا جو ایک پروسیس چل پڑا تھا سر کوئی ضروری ہے کہ وہ ٹرانزیشن پلان کو آپ جو ہے نا وہ لکھیں کوئی دس پیجز بنائیں اس کے بغیر بھی تو کام ہو سکتا ہے دیکھیں مین ایشو جو ہے نا سر مرکز کے اندر آپ کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے دو تاہے ایک سیڈت سے آپ نے پاس کرنا نا جی بی اسمبلی تو دو مرتبہ صوبے کے حق میں قراردات آلڑی منظور کر چکی ہے ٹرانزیشن پلان کو جی بی اسمبلی میں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں اگر چاہیں تو ٹھیک ہو گیا ایک اور بات جو ہم کنفیوز تھے نا یہاں پہ ڈھائی سال ہوگی یا پانچ سال دیکھیں ایک چیز تو کلیر ہو گئی کہیں سے سر یہ جو معاملہ ہے نا یہ پہلے اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے ظاہر ہے وہاں پہ پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہوگا نا وہاں پیپلز پارٹی بھی ہے وہاں پہ پیمیلن بھی ہے دو تحیہ ایک سیڈت کے لیے جب تک پیپلز پارٹی پیمیلن دونوں سپورٹ نہیں کریں گے اس وقت تک تو یہ وہاں سے جو ہے نا وہ سادہ ایک سیڈت میں نہیں آ سکتا ہے تو دو تحیہ ایک سیڈت کیا ہے اب ایک چیز تو تیہ ہے کلیر ہے اور پیپلز پارٹی سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ اس میں سب سے اہم جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ الیکشن پاکستان کی طرح دوہزار تریس میں گلگت بلدستان کے اندر ہوں گے یہ یہاں پہ یہ وزراء جتنے چیخیں چلائیں پہاڑ سے ٹکرائیں وہاں مرکز میں جو پارلیمانی کمیٹی بنے گی ان کو مطمئن اور ان کو مطمئن کرنے کا بہترین طریقہ یا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس میں لکھا جائے گا کہ دوہزار تریس میں پاکستان کی طرح گلگت بلدستان میں بھی الیکشن ہوں گے تو اب یہ کنٹویجن دھوڑ ہونے چاہیے ٹھیک ہے پروگرام کا تھوڑ سا وقت مہتو تھے شاہد صاحب ایک کمنٹ میں اپنا خود کرتا ہوں اس کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے میں پہلے سے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ جتنی مرضی چھوٹ دیں دینے والے ان کو اس حد تک تو ان کی چھوٹ شاید کرامت ہو ایک حد سے زیادہ جا کے آپ خود سے یہ کہنا شروع کریں کہ فروگ نصیم کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کے اگینس میں لیکن اگر وہاں سے ڈائریکشن یہ تے ہے کہ یہ چھ سال سوری پانچ سال کی مدد یا ڈھائی سال کی مدد تو یہ لوگ جتنا چیخیں چلائیں یا کوششیں کریں اس سے کیا فرق پڑنا ہے آپ کے خیالوں کو اس سے فرق پڑے گا نہیں دیکھیں یہ ست تے ہے یہ تے ہے کہ الیکشن پاکستان کی طرح جی بی میں بھی دوزار تریس میں ہوں گے اگر دو تین مہینے کے بعد صوبہ بن جاتا ہے اور چھے مہینے بعد اسمبلیاں ڈیزال ہوتی ہیں پاکستان میں تو یہاں پہ بھی اسمبلیاں ڈیزال ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک جگہ پتے ہیں دوسری طرف وفاقی حکومت تو اس کو پانچ سال کیا رہی ہے تو بھارا دو لائنیں اس کے اندر ہیں سر وفاقی حکومت اور آپ کی پلٹیکل حکومت کا تو اندازہ یہ لگا لے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہیں سیڈنٹ پہ پیش بھی ہو جاتا ہے فرق نظیم کو بھی شاید اس بات کے لئے نہیں تھا بہت شکریہ اطمان شاہ صاحب ناظر پروگرام دیکھنا کے شکریہ اجازتی اللہ حافظ